بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دعوتی نور میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتی ہے جی آج آپ کے لئے سموسا رول پٹی کی ایک اور دوسری ریسپی لے کر آئی ہوں پہلی ریسپی میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح آپ سٹیمر کی ہلپ لے کر اسے بنا سکتے لیکن آج کی ریسپی کو میں نے آپ کے لئے کر دیا اور بھی بہت زیادہ آسان صرف آپ نے لینا ہے ایک ادت فرائی پین اور رائٹ اوئے اسے رکھنا ہے اپنی آنچ کے اوپر آپ بہت آسانی سے اب یہ پٹیاں گھر پہ بنا سکتے کوئی اپنی جان کو مشکل میں ڈالے بغیر تو اس کے ساتھ ہی آپ سے ریکویسٹ آگر چینل پر نئے ہیں تو کارلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو بیٹر بنانے کے لئے لیا ہے میں نے دو کپ میدہ میرے پاس 250 امیل کا ایک کپ ہے اور میں نے لیول کر کے اس سے لیا ہے اس میدے کو اس طرح سے ٹھیک ہے اور اب میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون کے قریب نارمل سالٹ نمک اچھی طرح سے کروں گی اس سے مکس اور اب اس کے اندر پانی شامل کروں گی پانی میں نے لیا ہے یہ دیکھیں میں کوئی آپ کو ایمل کا حساب نہیں بتاؤں گی اسی کپ سے میجر کرتے ہوئے میں نے تین کپ پانی لیا ہوا ہے اور تین کپ پانی کو میں آہستہ آہستہ اس کے اندر شامل کروں گی اور اس کا ایک گھول سا بیٹر پرپیئر کر لوں گی سارا پانی آپ نے ایک ساتھ نہیں ڈالنا یہ دیکھیں ہینڈوکس کی مدد سے میں اسے بنا رہی کوئی جوسر بلینڈر نہیں یوز کر رہی کوئی الیکٹرک بیٹر نہیں یوز کر رہی ہوں تاکہ آپ اسے گھر پہ بہت آسانی سے گھر کی عام چیزوں کو یوز کرتے ہوئے بنا لیجئے یہ دیکھیں اس کو اتنا مکس کرنا ہے کہ ایک لمپ فری بیٹر میں نے بنا لیا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسسٹنسی پورا تین کپ پانی گیا یہ دیکھیں بہت پتلا سا بیٹر پرپیئر ہو گیا ہے اس کا اور اب اسے مزید سمود بنانے کے لیے تاکہ ہماری پٹیاں بلکل ٹرانسپینٹ بنیں ایک چھننے کی مدد سے آپ نے اس کو گزار لینا ہے آہستہ آہستہ کر کے دیکھیں نیچے بیٹر گرتا جا رہا ہے اور یہ آخر میں جو بچہ ہے یہ دیکھیں تھوڑے تھوڑے سے لمپ سے اس کو میں بلکل بھی اس میں نہیں ڈالوں گے ڈسکارٹ کر دوں گے اور آپ دیکھ لیجے بہت ہی سمود اور فائن قسم کا بیٹر ہمارا پرپیئر ہو گیا ہے کنسسٹنسی چیک کر لیجے اب کوئی سے دس منٹ آدھا گھنٹہ نہیں رکھنا یہ دیکھیں ہلکی آنچ ہے صرف اپنا فرائی پین میں نے رکھا اس کے اوپر اور یہ تھوڑا سا ٹیشو پیپر کی مدد سے میں نے اسے گریز کیا کوئی اس کے اوپر بہت زیادہ آئل آپ نے نہیں ڈالنا ہے اور ون فورت کپ کے قریب میں نے اس کے اوپر بیٹر ڈال دیا کوئی ائر ببل ہو تو اسے اپنے ہاتھ کی مدد سے سیٹ کر لیجے آپ کپ کی بیک سائٹ سے بھی ہلپ لے سکتے ہیں اور اب جس دو منٹ کیلئے سے آپ نے چھیڑنا نہیں ہے اور ہلکی آنچ پر دیکھیں اس نے اپنی سائڈے خود ہی خود چھیڑ لیا چھوڑ گئی ہے اس کی اب بہت زیادہ نیچے سے سٹیم نکل رہی تو سپیچولا کی مدد سے میں نے اسے اٹھا لیا ہے اور تھنڈا کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کس قدر سوٹ ہے اور ٹرانسپیرنٹ ہے دوبارہ میں اسے کر لوں گی اس طرح سے گریز آئل کی مدد سے اور اب میں اس کے اوپر دوبارہ یہ بیٹر ڈال رہی ہوں آپ جب ایک دو بنا لیں گے تو آپ کا خود ہاتھ سیٹ ہو جائے گا کہ کتنا بیٹر آپ نے ڈالنا ہے اپنے پین کے سائز کو دیکھتے ہوئے کہ آپ کا ون تھرڈ کپ جائے گا یا ون فورت کپ آپ کا جائے گا تو آپ کو اندازہ ایک دو شیٹ بنانے کے بعد خود ہی ہو جانا ہے کہ نہ بہت زیادہ موٹی شیٹ بنانی نہ بہت باریک ورنہ ٹوٹیں گی آپ دیکھ لیجئے یہ تھنڈی ہو گئی میں آپ کو ہاتھ میں رکھ کے بتا رہی ہوں کس قدر ٹرانسپیرنٹ ہے کس قدر سوٹ ہے نہ جڑ رہی ہے اور نہ ہی ٹوٹ رہی ہے دو منٹ بعد دیکھیں دوسری شیٹ بھی اپنی تمام تر سائیڈے اس نے چھوڑ دیا سپیچولا کی مدد سے میں نے اٹھا لیا اور اس طرح کر کے آپ نے تمام شیٹ بہت ہی آسانی سے اور فٹا فٹا آپ نے بنا لینی ہے اب نہ تو آپ کو کسی چیز کی بیلنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی لمبا چوڑا آٹا گوننے میں ٹائم زائے کرنا ہے شیٹ کو رکھنے کے لیے میں سائیڈز کو کروں گی اس طرح سے آئل سے برش اور پھر دوسری شیٹ اس کے اوپر میں ڈال دوں گی اگر آپ بغیر آئل کے ڈالیں گے تو یہ آپس میں ہو سکتا ہے جڑ جائے آپ آئل لگا کر رکھیں گے تو یہ کافی عرصے تک آپ کے فریج میں رہیں گی اور جب آپ کا جیچہ ہے آپ اسے یوس کر سکتے ہیں اور اس کے اندر اپنی سٹافنگ رکھ سکتے ہیں دوسری شیٹ کے اوپر بھی میں نے لگا لیا آئل اور یہ دیکھیں اس طرح سے فائنل بھی آئل آپ نے لگا دینا ہے ہر شیٹ کے اوپر آپ نے اس طرح سے آئل لگانا ہے اور کسی بھی زپ لوک تھیلے میں اس پلیٹ کے ساتھ تاکہ اس کی شیپ بھی فارم نہ ہو یا کوئی بھی سٹیل کا ڈھکن نیچے رکھ دیجئے گا اور آپ کو دیکھ لیجئے بہت زیادہ سوپٹ ہے اور آپ نے اس کو ائر ٹائٹ تھالے میں یا ڈبے میں بند کر کے فریج میں رکھ دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اس کے رول بنا سکتے ہیں سموسے آپ بنا سکتے ہیں تو ہوب کروں گی آسان سی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ نے لائک دے رہا ہوگا چینل پر اگر نئے ہیں تو ہمبل ریکویسٹر بغیر سبسکرائب کیے مجھے گا لوگوں پر ہٹ کیجئے چینل کا وزٹ کیجئے اور کمنٹ بکس میں اپنا فیڈبیک دیجئے اللہ حافظ